حالیلویہ دھنواد شوپ ربعہ کے ستی ہو آپ کی مہمہ دھنواد کرتے ہیں میرے پری بھائی بینوں سندھ سے صبح کے لیے آپ سبھی مسیح بھائی بینوں بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ آپ پرمیشتر پر بسواث اور بھروسہ کے ساتھ پراتنا میں سامح لے اس کے لیے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ میرے پری بھائی بینوں سندھ سے صبح کے لیے پرمیشتر نے آج ہمارے پرانڈوں کی رچھا کی اور پرمیسر نے ہمارے جیون میں ایک نیا سورو دے کیا ایک نئی آسیز دی ایک نئی برکت دی اور پرمیسر نے ہمارے پرانو کی رچھا کی کیونکہ پرمیسر نے ہمارے جیون میں آج بہت ساری بلیسنگ کی اور آسیز دی اور پرمیسر نے ہمارے جیون میں ایک نیا پرکاس دیا ہے اور جو پرمیسر کی یوجنا ہمارے جیون میں ہے آج ہم اسے پورا کر سکے جو پرمیسر نے آج ہمیں کار دیا ہے جو پرمیسر نے آج ہمیں سوپا ہے اس پرمیسر کہ ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اور ہم اپنے جیون میں جب بنتی اور پراتنا دعا کرتے ہیں اور بسواس رکھتے ہیں تو پرمیسر کہتا ہے کہ جب بھی تو کام کرے گا تو میں تیرے سنگ سنگ رہوں گا اور ہر طریقے سے میں تیری سہایتہ اور مدد کروں گا بسواس رکھیں ہمارے جیون میں ہر پرکار کے کام سفلوں گے اور سب کچھ پورا ہوگا یعنی آج ہمارے مسیح بھائی بینوں کے جیون میں کسی پرکار کی کوئی سمشیہ کوئی عدیقت ہے تو پرمیسر کے وچن پر بسواس رکھیں پرمیسر کا وچن اور اس کی آیت کہتی ہے کہ جس طریقے سے یعنی آج اپنے جیون میں ہم بہت ساری سمشیہوں کا سامنا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج آپ بہت دکھی تھے ہیں بہت چنتی تھے ہیں آپ کے جیون میں نیراسہ ہے بہت ساری بیماریوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیون میں کام نہیں سپل ہو رہے ہیں اور جو بچے اور جن کے گھر میں آج جن کا بڑے آیا اور جن کے آسیس پرمیسر کے وچن کے دور آپ پانا چاہتے ہیں اور جن کے جیون میں آج گھر میں یا سادی ہے بیعا ہے تو پرمیسر آپ کی مدد کرے گا کسی چیز کے کوئی گھٹی یا کمی نہیں ہوگا آپ کو بھی سواس رکھنا اور بھروسہ رکھنا ہے کہ پرمیسر آپ کے جیون میں اس سندر سے صوبے جو پرمیسر نے آپ کو چنا ہے کیونکہ پرمیسر نے آپ کو لاکھوں کروڑوں اور عربوں میں سے پرمیسر نے آپ کو چنا ہے اس لئے چنا ہے اور پرمیسر نے ہمارے پرانوں کی رچھا کی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں یعنی آج ہم بول پا رہے ہیں آج سے ہم سن پا رہے ہیں یا ہم آپ کے لئے پراتھنا کر پا رہے ہیں یا ہم اپنے لئے پراتھنا کر پا رہے ہیں تو پرمیسر کا بہت بہت دھنوات کرتے ہیں ہی پرمیشتر نے آج ہمارے پرانڈوں کی رچہ کی پرمیشتر نے ہمیں جیویت رکھا اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں اور پرمیشتر کی مہمہ کرتے ہیں سندر سے صبح کے لئے پربی سمسیس نام سے کیونکہ پرمیشتر نے آج جس طریقے سے ہمیں بچانے کے لئے اپنا اکلاوتا پتر دے دیا ہے اسی طریقے سے پرمیشتر آج ہمارے جیوان میں ایک نئی یوجنا دیتا ہے ہر دن پرتی دن پرمیشتر کوئی نہ کوئی کار ہمیں دیتا ہے جو آج ہمیں پورا کرنا چاہیے اور پرمیشتر کے وچن پر بسواس کے دورہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یدی آج آپ پراتنا سنتے ہیں پراتنا کرتے ہیں پربو کا وچن پڑھتے ہیں کیونکہ پرمیشتر کا وچن کہتا ہے جیوان میں کسی بھی لچھ کو پرابت کرنے کے لئے پرمیشتر پر بسواس کریں کہ اس کے اپنے جو ہم مسیح بھائی بین جب بھی کوئی کار کرتے ہیں بسواس کے دورہ تو ہم پرمیشتر کے وچن پر بسواس رکھتے ہیں اور بھاروسہ رکھتے ہیں جب ہم اپنے جیور میں کوئی کار کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو پرمیشتر کا وچن کہتا ہے آپ کو اپنی کڑی محنت کرنا ہے آپ کے ہر پرکار کے جو آپ کڑی محنت کرتے ہیں بسواس کے دورہ وہ کبھی آپ کے خراب نہیں جاتی ہے وہ کبھی آپ کی فالتوم نہیں جاتی ہے کیونکہ پرمیسر کا بچن کہتا ہے اور جس طریقے سے پرمیسر کے کرپا سے اور آسیز کے دورہ پرمیسر کہتا ہے کہ آپ ہر وہا چیز پرابت کریں گے جس کی آپ اچھا اپنے جیون میں رکھتے ہیں اور جو آپ پانا چاہتے ہیں جیون میں سکراتمک بیچار رکھیں اپنے جیون میں نیگیٹو بیچار نہیں جو کہ آج ہمیں دیکھنا اپنے جیون میں ہمیں آج پوزیٹیو بیچار کے دورہ ہمیں سکراتم بیچار سوچنا ہے نہ کہ ہمیں نیگیٹو بیچار رکھنا ہے نہ کراتم بیچار رکھنا ہے اسی لئے پرمیسر کا بچن کہتا ہے جب بھی تم کام اپنے جیون میں کرنا کرتے ہو تو اسے بسوات کے دورہ اور بھروسہ کے دورہ دورہ اپنے جیون میں آگے بڑھانا ہے ہمیں کڑی محنت کرنا ہے نہ کہ اس میں ہمیں کنجوسی کرنا ہے پرمیسر کا بچن کہتا ہے یدی آپ سو پرسنٹ میں سے یادی آپ دس پرشن محنت کرتے ہیں تو نبی پرشن میں تیرے جیون میں تجھے آسیز دوں گا برکت دوں گا تو آج اس سے بڑی بات ہمارے لئے کیا ہو سکتی ہے میرے پری بھائیوینوں جو بھی ہم اپنے جیون میں کار کرتے ہیں اس میں پرمیشہ ہماری مدد کرے گا اور سہائتہ کرے گا ہماری جیون میں جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں اپنے دل سے من سے اور بسواس کے دورہ اور ہر طریقے سے ہم اپنے آپ کو سو پرشن میں سے آپ کو دس پرشن دینا ہے تاکہ پربو آپ کے جیون کی محنت میں آسیز کے آپ کو برکت دے آپ کے ہر طریقے سے آپ کی مدد کرے اور سہائتہ کرے گا پرمیشہ کبچن کہتا ہے اپنے بیچار میں آپ کو سکر آتماک رکھنا ہے یادی آپ کے آپ کام نہیں سفل ہوتے ہیں یا آپ کے کاموں میں آسیز نہیں آتی ہے برکت نہیں آتی ہے تو آپ کو اپنے جیون میں ہمیشہ پوجتی رہنا ہے برے بیچار آپ کے جیون میں نہیں آنے چاہیے کیونکہ پرمیشہ کبچن کہتا ہے یادی آج آپ اس طریقے سے آپ کے جیون میں کام سفل نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل آپ کو آسیز نہیں ملے گی برکت نہیں ملے گی اس طریقے سبو پدیشتہ کا دہائے تین میں لکھا وہاں پر پرمیشہ کبچن کہتا ہے دھرتی اور آکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس کا ایک نشت سمیں ہے تو آج ہمیں یہ بیسواس کے دورہ آگے بڑھنا چاہیے کہ پرمیشہ کبچن کہتا ہے کہ یادی آج ہم روتے ہیں تو کیا ہمارے جیون میں خوشیہ نہیں آئیں گے یادی آج ہمارے جیون میں دوکھ ہے پریشانیاں ہیں تو کیا ہمیں آسیز نہیں ملے گی برکت نہیں ملے گی ملے گی کیونکہ پرمیشہ کبچن کہتا ہے کیا یادی آج ہمارے جیون میں دوکھ ہے تو کیا ہمارے جیون میں صدعے کے لیے دوکھ بنا رہتا ہے کبھی بھی نہیں یدی آج ہمارے جیوانے لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں مصیبت ہیں پریشانیاں ہیں تو کیا وہ صدا ہمارے لئے جیوانے بنی رہتی ہیں اس کا مطلب نہیں کیونکہ پرمیسر کوچن کہتا ہے پل بھاری کے لئے آپ کی جیوانے جتو کھاتا ہے کلیس آتا ہے مصیبت آتا ہے تو پروہو کوچن کہتا ہے کہ آپ کو پراتنہ کرنا چاہیے بنتی کرنا چاہیے دعا کرنا چاہیے آپ کو بسواث رکھنا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں آیوب نے اپنی جیوان میں کیا کہا تھا یدی پرمیسر نے آج مجھے دکھ دیا ہے پرمیسر نے مجھے سکھ دیا ہے تو یدی پرمیسر مجھے سکھ دیتا ہے تو کیا میں دکھ کو اٹھانے کے لئے یوگ نہیں ہوں تو یدی آج ہمارے جیوانے دکھ ہے چنتائیں مصیبت ہیں تو پرابوک وچن کہتا ہے یدی پرمیسر مجھے سکھ دیتا ہے تو کیا میں دکھ نہیں لے سکتا ہوں تو یہ آج ہمارے جیوان میں بسواث کی باتیں ہوتی ہیں بھروسہ کی باتیں ہوتی ہیں اور ہمیں پراتنہ میں لگاتار بننا ہے لگاتار بنتے رہنا کہ پرمیسر ہمارے جیوان میں بلیسنگ کرتا ہے ہمیں آسیز دیتا ہے اسی لئے میرے بھی ہم پرمیسر مجھے سکھ دیتا ہے آپ جب آپ اپنے لئے نرنے کا سمجھ لیتے ہیں یہ مطلب ڈیسیزن اپنے جیوان میں لیتے ہیں کوئی کار کرنے کے لئے اپنے مار کی چنطہ یہوہ پر چھوڑ دو اور اس پر بھروسہ رکھو وہی پورا کرے گا جس طریقے سے رہ داداؤت نے سب دوں کا استعمال کیا اور کہا کہ اپنی ساری چنطہوں یہوہ پر چھوڑ دو اور اس پر بھروسہ رکھو بھجن سگیتہ آدھہائے سہتیس اور وچن نمبر پانچ میں اس پر شروع سے لکھا ہوا اور ہمیں بھسواس رکھنا اور بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ پر بھجن سگیتہ ہے یہوہ سوک کے پستک میں جب ہم دیکھتے ہیں ادھیا ایک اور وچن نمبر نو میں یہاں پہ پر بھجن سگیتہ ہے کیا میں نے تجھے آگیاں نہیں دی ہواو باندھ اور درڑ ہو جا بھائے نہ کھا اور تیرا من کچھا نہ ہو کیونکہ جہاں جہاں تُو جائے گا وہاں وہاں تیرا پر بھجن یہوہ تیرے سنگ رہے گا اور ہمیں بھسواس کے دورہ یہ بھسواس رکھنا کی پرمیشن جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے یا کسی بجنس کے لیے تلاس کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے یا کہیں پر ٹرائیویل کرتے ہیں ہومنے کے لیے ریلیشن میں یا انیک پرکار کے ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو پرمیشن کا وچن کہتا ہے یہوہ تیرے سنگ سنگ ہے اور وہ کہتا ہے پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ جہاں تو جائے گا وہاں وہاں میں تیرا پرمیشن یہوہ تیرے سنگ رہوں گا تو آج ہمیں بھسواس ہے اور بھروسہ رکھنا کہ ہمارے جیونے پرمیشن ہماری ہر طریقے سے سہایتہ اور مدد کرتا ہے اس اندر سے صبح کیلئے پرمیشن میں بہت ساری بلسنگ دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کی جیون کی ہر پرکار کی جو بیچار دھارہ ہے جو نیگیٹو ہے جو نکر آتواق بیچارے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کی جیون میں اس سمیں ہو لیکن پرمیشن کا وچن کہتا ہے یادی آج آپ بھسواس اور بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے من میں خوشی رہتے ہیں اور اپنے چہرے پر مسکان رکھتے ہیں تو پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ ہر طریقے سے جو میری بچے اور میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو آتھ اداس ہیں جو چنتہ میں ہیں میں ان کے جیون میں خوشیہ دوں گا انہیں پلیسنگ کروں گا انہیں آسیس دوں گا ان کے گھر میں برکت دوں گا تو میری بیٹیوں آج ہمیں بھی سواس کے دورہ آگے بڑھنا ہے اور خدا ہمیں ہر طریقے سے مدد کرتا اور سہائتہ کرتا ہے اس پبیتر نام سے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتی کہ پرمیشن آج جو ہمیں سامردھ دیتا ہے اور اس سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جس طریقے اس پلیپیو کسطک ادھیا چار اور وچہ نمبر تین میں وہاں پہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے جو مجھے سامردھ دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں یہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے تو آج آپ کی جیون پرمیشن نے آپ کو آسیس دی ہے آپ کو برکت دی ہے تو آج آپ کو بیسواز کے دورہ اپنے جیون میں پراتنہ کرنا ہے بنتی کرنا ہے دعا کرنا ہے اور پرمیشن کی اگیاوں کا پالن کرنا ہے یدی ہم پرمیشن کی اگیاوں کا پالن نہیں کرتے ہیں تو ہمارا سب کچھ بیارت ہو جائے گا کوئی مطلب نہیں ہے میرے پری بھائی بینوں آئیے سبھی لوگ مل کر کے پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں مسیح بھائی بینوں کے ہردے کو آپ چنگا کرنے والے ہیں ان کے من کو ساپ کرنے والے ہیں آج جتنے لوگ بیماری میں ہیں سمجھ شاؤں میں ہیں دکھ میں پریشانیے میں ہیں آج ان کی رچھا کرنے والے ہیں ان کے ہردے کو آج آپ ساپ کرنے والے ہیں آج ان کے من کو ساندھ کرنے والے پرمیشن آپ ہیں آج ان کے ہر ایک ایک بیچاروں کو من کو دیکھنے والے خدا آپ اس کے لئے وینتی اور پراتنہ نیویدن کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادی شندنی ایم آف جیس اس مسیح کے نام سے ونٹہ اور فراتنہ نویدن کرتے ہیں آج اتنے آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹے اس سمیں فراتنہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں ونٹہ کر رہے ہیں خدا آج ان کے گھر میں ہر طریقے سے آج انہیں سانتی دینے والے خدا آپ ہیں آج ان کے جیون میں سکھ سانتی دینے والے آپ ہیں آج جن کے آنکھ سے آسو بہتے ہیں آج جو روتے ہیں بھی لگتے ہیں آج پریسان ہیں ہتاسے نراسے ہیں آج جن کے جیوانے بڑی بڑی سمجھائیں ہیں دوکھائیں پریسانیاں ہیں آج جو بیڑ میں لیٹے ہوئے ہیں خدا ہر ایک ایک مسیح بھائی بہنوں کے آنکھ کے جو آنسو بہر ہیں خدا آج ان کے پونچ ڈالنے ہوئی تا فرمیشر ہالیلویہ اند نیم آف جیس اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتمائے گندی آتمائے نکل اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک ایک میرے مسیح بھائی بہن جتنے لوگ ہیں چوی لوگ آپ آگیا دیں گے ہر پرکار کی سیطانی طاقت ہر پرکار کی دوشت آتمائے گندی آتمائے کیونکہ ہم خدا سے پراتنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پرمیشر اس سمجھ خدا جو آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پراتنا کر رہے ہیں خدا اس سمجھ آج انہیں پویتر آتماء کے دورہ ابشیک کر پویتر آتماء کے دورہ انہیں چلا پیتا پرمیشر ان کے گھر میں ہر پرکار سے پریپونڈ کر آج ان کے گھر میں جو بھی گھٹی اور کمیوں سے پورا کرنے والے آپ ہیں بیتا پرمیشر ان کی رچہ اور سرچہ کرنے والے خدا آپ ہیں آج ان کے گھر کی نوکری اور دیکھنے والے خدا آپ ہیں آج جو میرے مسیح بھائی بین بیمار ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی بیماری اپنے ہاتھوں کو جو بھی کسی پرکار کی بیماری ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں اور اسو مشی کے نام سے آگیا دیجئے کہ سرس لے کر پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوک اسو مشی کے نام سے اس کے پبیتر لہو کے نام سے اور پبیتر نام سے جلا دی اسو مشی کے نام سے جل جائے اسو مشی کے نام سے اور سرگ دوتوں کو آگیا دیجئے کیونکہ پرمیشن نے آپ کو وہ آگیا دی ہے پبیتر آتما کے دورہ کی سرگ دوت آپ کی رچھا کریں گے آپ کی سورچھا کریں گے اس سمیہ جتنے میرے مسیح بھائی بہن اپنے آپ کو کمجور سمجھتے ہیں آسہایک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو نربل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ کمجور سمجھتے ہیں کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ کو دہر رکھنا ہے مسواس رکھنا ہے اس پراتنا کے دورہ آپ کے جیوان میں آپ کے گھر میں بڑی بڑی جو سمجھ شاہیں ہیں دوخ ہے پریسانیاں سنکٹی شمشی کے نام سے وہ سب نکل جائے اس مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادی شو اندہ نیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے دوشت آتمائی گندی آتمائی نکل اسی وقت جو بھی کسی پرکار کی سمجھ سے آئیں بہنوں کے جیوان میں بھائی کے جیوان میں ہیں جو اس میں اپنے مند میں بول رہے ہیں اس مسیح کے نام سے اور آگیا دے رہے ہیں ہے دوشت آتمائی گندی آتمائی گونگی بہری آتمائی جو بھی کسی پرکار کی نکل لی سمشی کے نام سے آگیا دیجئے آج جن کے پیٹوں میں درد ہے اس میں اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھائیں اور ریسیب کریں ریسیب کریں آپ کے گھر میں ہر پرکار کے دھوک اور سمشی آئیں وہ نکلیں گے آپ کے پیٹ میں درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد اسمشی کے نام سے میں کہتا ہوں آگیا دیجئے اپنے ہاتھوں میں پانی کو اٹھائیے اپنے ہاتھوں میں پانے کو اٹھائیے اور اسی وقت آپ اس میں آگیا دیں گے اور اس پانے کو پیجے گے تاکہ آپ کے جیون میں بلیسنگ آئے آپ کی ہر پرکار کی بیماری ابھی اسی وقت ٹھیک ہوگی ابھی اسی وقت جو آپ کے پیٹوں میں درد ہے سیر میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے انہیں پرکار کی سمشیہ ہیں ابھی آپ کے جیون میں آپ کو بلکن سانتی ملنے والی سمشی کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ ستکلم 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 اسی وقت آگیا دیجئے آپ کے آپ کے جیون سے اسی وقت آپ کے بچوں کے جیون سے آپ کے گھر سے آپ کے پیٹ میں سے آپ کے سریر میں سے آپ کے باڈی کے حصے میں آپ کے جو بھی بیماری ہے سمشیہ ہیں دکھ ہے پریسانیاں ہیں آج آپ کے گھر میں برکت نہیں آتی پیسے کے دکت ہے بہت ساری چھنٹائیں بہت ساری مصیبت ہے اسی وقت آج جو سیطانی طاقت رکاوٹے آر ان کے گھروں میں جو بجنس کرتے محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس میں سپھلتا نہیں ملتی اسی وقت کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کیونکہ آپ کا وچن کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا آج ہم خدا ون مانگتے ہیں کہ پیتہ آج ان کے بچوں کے جیون میں بہت ساری آسیز دیں خوصیہ دیں آج ان کے من کو بدل پیدا پرمیشہ ریسو مسیح کی نام سے تا سیدھا کہ وہ آپ سے ونتے اور پراتھنا نیویدن کرسکیں اور ریسو مسیح کے نام سے پبیتر آتما کے دورہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت اسی وقت نکلیں آج ان کے بیجا رکا ہوا ہے آج ان کے پاسپورٹ نہیں بند پا رہے ہیں آج ان کے کسی بھی پرکار کے کام رکے ہوئے ہیں ریسو مسیح کے نام ہر پرکار کی سیطانی طاقت دور ہی سمشی کے نام سے ہر پرکار کی دوشتہ آتما ہے گندی آتما ہے دور ہی سمشی کے نام سے ہر پرکار کی جو بھی کسی پرکار کی بری آتما سایا ان کے گھر میں یا کسی بھی پرکار کا جو آس پڑوس کے لوگ ہیں یا چلان رکھنے والے لوگ ہیں کسی پرکار کے آج ان کے من میں بیچار میں کسی پرکار کی غلط بیچار آ رہے ہیں یا لائی اور جھگڑے ہر پرکار کی دوشتہ آدھار پتی اور پتنی کے بیچ میں جو بھی کسی پرکار کے جھگڑے سمشی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سہتانی طاقت اسی وقت دور ہوئی سمشی کے نام سے نکل لی سمشی کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج آپ کے جیون سے آپ کے گھر سے آپ کے پریوار سے آپ کے ہرے کے بہنوں کے جیون سے بھائی کے جیون سے آج وہ دوشتہ آتمائے گندی آتمائے نکلیں گے آپ کے بچے آپ کی آگیاں کو مانیں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے اس مسیح کے نام سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اور خداون سے پراتنہ کریں یہ شرب شکتیمان پرمیشتر اس میں پراتنہ ونتے اور دعا کرتے ہوں یا کرتا ہوں اس مسیح کے نام سے اسی وقت پرمیشتر میرے بچے کے جیون کو نام لے کر اپنے بچے کے جیون کو لے کر اس میں پراتنہ کریں اور دیکھیں اپنے بچوں کے جیون میں بہت ساری آسیس اور برکت آئے گی اور جو بچے اس سمیں پڑھنے میں ان کا من نہیں لگتا ہے اس مسیح کے نام سے اور بھٹکتے ہیں انیک پرکار کی بُری لطھ ہو گئی چکی ہے انیک پرکار کی گندے کام آ چکے ہیں جیون میں اس مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی سمشیئیں دور اس مسیح کے نام سے نیکل اس مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلوئے धनوادی شفن بنے معاف جیس اس مسیح کی نام سے اسی وقت پی تا پرمیشتر وہ ہر پرکار دوشٹ آتما ہے، گندی آتما ہے نگل جائے اس مسیح کی نام سے کیونکہ ہم آجیا دیتے ہیں، ونٹی کرتے ہیں، پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں، اس مسیح کی نام سے آپ اپنے من کے جو من میں آپ کے آرہ اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے نوکری کو لے کر کے اپنے جوب کو لے کر کے اپنے بیماری کو لے کر کے اپنی سمشہوں کو لے کر کے اپنے نام کو لے کر کے اپنے بیٹے اور بیٹےوں کو لے کر کے آج دعا کرئے رات نہ کرئے دیکھئے آپ کے چیوہیں پرمیش سر بڑے بڑے کام کرنے والا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ اندرے محب جیسے اس مسیح کے نام سے ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اس مسیح کے نام سے ہر پکار کے دوشتہ تمہیں گندی تمہیں پرمیشور سروشکتی مان پرمیشور اس میں جتنے ویرے مسیح بھائی بین بسواس اور بسواس کرتے ہیں خدا وانداز ان کے گھروں میں بڑے بڑے چمتکار ہوں بڑے بڑی آسیس آئیں آج ان کا من خوش ہو جائے پیدا پرمیشور آج ان کا من اداس ہے آج جن کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں مار پیٹھ ہوتی ہے انیک پرکار کی ٹینسن ہوتی ہے انیک پرکار کی الجھانے اس مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی دوشت آتما گندی آتما ان کے آتما میں سانتی ملے بیتا پرمیشور آج اتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں پراتنہ کر رہے ہیں اور جن کے کانوں تک یہ آواج پہنچتی ہے بیتا پرمیشور وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں اس مسیح کے نام سے کھڑے ہو جائیں اسی وقت اس مسیح کے نام سے کھڑے اس مسیح کے نام سے بیماری نکل ہر پرکار کی کینسر ہر پرکار کی جو سر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے آج جو بیماریاں ہیں سردی جو خام بخار انیک پرکار کی دوشت آتما ہے گندی آتما ہے کسی پرکار کا وائرس اس مسیح کے نام سے نکل اسی وقت جس کے کانوں تک یہ آواج پہنچتی ہے جو کہیں پر بھی بیٹھ کے سن رائے اس مسیح کے نام سے اسی وقت میں کہتا ہوں اپنے سرگ دوتوں کو بھیج کر کے اسے ہر پرکار کی بیماری سے ہر پرکار کی سنکر سے مکت کر بیتا پرمیشن جو اس میں ٹینسن میں ڈپریسن میں چنتہ میں ہیں اس کے لئے دعا کرتے اس مسیح کے نام سے اسی وقت بیتا پرمیشن کے جیون میں خوشیال آئی مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنویشو دھنویشو مسیح کے نام سے بیتا پرمیشن آمین